اللہ تعالیٰ کی ہر ایک نعمت کے بے شمار فیدے ہیں بابونہ کیمومائی انگلیش میں اسے کہتے ہیں میٹری کے ریا کیمومائی لن مشہور نام بھی بابونہ ہے ہندی میں بھی بابونہ کہتے ہیں عربی میں بابونج کہتے ہیں فارسی میں بابونک یونانی زبان میں فاملا ملون کہتے ہیں بابونہ دو طرح کا ہے ایک زمینی بابونہ اور دوسرا پہاڑی بابونہ سفید رنگ کا جو بابونہ ہے جو زمینی بابونہ ہے یہ استعمال میں لائے جاتا ہے اس کے تو بے شمار فیدے ہیں آپ گھر میں بھی چاہیں تو کاشت کر سکتے ہیں دو چار گملوں میں اس کی کاشت کر سکتے ہیں بابونہ کی چائے استعمال کرنے سے آپ کو مٹاپا نہیں ہوگا لڈیل نہیں بڑے گا کولیسٹرول نہیں بڑے گا بلڈ پریشر آپ کا ہائی نہیں ہوگا انشاءاللہ اور کریٹی نائن لیول کو کم کرنے کے لیے دنیا کا بہترین علاج بابونہ بوٹی میں ہے بابونہ آپ کے گھر میں بہترین آسانی سے دیسی خات کے ذریعے سے آپ کاشت کر سکتے ہیں اور روزانہ چائے بنا کر استعمال کیجئے گھٹنوں کے درد کے لیے یورک ایسٹ کو کم کرنے کے لیے آرثرائٹس کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے خوشبو بابونہ کی سیو کی طرح ہے مزاج اس کا گرم اور خوشک ہے مقدار جو ہے ایک سے تین گرام تک استعمال کر سکتے ہیں آنکھوں میں پانی اس کا نکال کر اس کے ڈراسپی استعمال کر سکتے ہیں آنکھوں کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے بابونہ میدہ جگر دل کے سب ہی امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے بابونہ بوٹی کا عرق جو ہے ورموں کے لیے سوجن کے لیے اندرونی سوجن یا بیرونی سوجن دونوں ہی کے لیے بہت ہی مفید ہے بابونہ کا استعمال کمر کردرد کے لیے بابونہ بوٹی سے آپ سرما بھی بنا سکتے ہیں جو آنکھوں کے سب ہی امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے ماجون فلسفہ جو بنتی ہے بہت مشہور مجون ہے ہر مطبقی رونک ہوتی ہے جو کمر کے درد کے لیے گھٹنوں کے درد کے لیے اس میں بھی بابونہ کا استعمال کیا جاتا ہے بابونہ کے عرقیات بھی اس سے چاہیں تو آپ ہانڈی بھی بنا سکتے ہیں بابونہ کا تیل جو ہے آئل جو ہے جوڑوں کے درد کے لیے گھٹنوں کے درد کے لیے کمر کے درد کے لیے بہت ہی مفید ہے بیرونی طور پر استعمال کر سکتے ہیں اندرونی طور پر بھی چاہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں دودھ میں ڈال کر یا چائے میں ڈال کر موسیقا 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 موسیقا